ہی اسلام علیکم میں ہوں جعفر 41 کے ساتھ فرنس اس ویڈیو میں 10 منٹ رولز یعنی کہ ایسے دس رولز جو صبح کے ٹائم ہم نے کرنا ہے صرف دس منٹ کیلئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں اپروو اٹ آئی گی آپ کی برین پاور اکریز ہو جائے گی اور آپ میں جو سستی ہے کاہلی ہے لیزی پن ہے اس سے آپ نکل پائیں گے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دس کے دس ہی فولو کریں آپ کو اس میں سے جو اچھے لگیں تو وہی یعنی کہ جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں اسی کو فولو کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ون سے نمبر ون ڈرنک ہے گلاس آف وات فرنس کے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے ہمارا جو برین ہے آلماس سیونٹی پرسن پانی پر مشتمل ہوتا ہے تو اگر ہم صبح اڑتے ہیں ایک یا دو گلاس پانی پیتے ہیں تو یہ ہمیں اور ہمارے دماغ کو انرجائز بخش سکتا ہے یعنی کہ انرجائز کر سکتا ہے اصل میں وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم مرات کو چے سے سات گھنٹے سوتے ہیں تو ہمارے جو بدن ہے آلموس ڈی ہائیڈریشن کی طرف چل جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہمارے جو برین سیلز ہیں آلموس ڈرائی ہو جاتے ہیں اور جو ہاورڈ میڈیکل سکول ہے اس کی ریسرچ کے مطابق جب ہم ہمارے بدن میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو جب ہم صبح اڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمیں سردرد ہوتا ہے لیزنس پیل ہوتا ہے تکانسی محسوس ہوتی ہے تو اگر ہم صبح یعنی ایک یا دو تین گلاس پیتے ہیں تو یہ ہمارے مٹوبلوزم کو بوس کر سکتا ہے ٹوکسنز جو ہمارے بدن میں ہوتے ہیں اس کو خارج کر سکتا ہے بزاتے خود میں چھار گلاس صبح پانی پیتا ہوں اور اس کی علاوہ کیا ہوگا ہمارے جو اگر آپ اس میں لیمن ایٹ کریں تو بھی بہتر ہے اور اس کی علاوہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے پانی آرام آرام سی پینا ہے اور اس کی ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو جو بہت ہی بینفٹ ہے اگر آپ کے گھر میں کوپر کا جگ ہے یعنی کہ تامبے کا جگ ہے تو رات کو اس کو پانی اس میں رکھ دیں اور صبح اس کو نہ ہر مو پی لیں تو بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اوکشنل ہے اگر آپ نے نہیں کرنا ہے تو ایک یا دو گلاس پانی پی لیں تو وہ یہ بہتر رہے گا نمبر دو میک یور بیٹ اگر آپ کو دنیا بدلنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنے بیٹ سے شروعات کرنے ہوگی آپ جب صبح آپ کو اپنے بیٹ سے شروعات کرنے ہوگی آپ جب صبح آپ کو اپنے بیٹ کو درست کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ آپ کے مائنڈ کو ایک سگنل جاتا ہے کہ آپ نے اپنا فرس ٹس پورا کر لیا اور اس سے کیا ہوگا آپ کے اگلے دن میں جتنی بھی تاسک آئیں گے اس کے لئے آپ کو یہ مٹیویٹ کرتا ہے اور اس کا بہت اچھے امپیکٹ پڑتا ہے آپ کو سب کونشیس مائنڈ پر آپ کو سائکولوجی کی طور پر آپ کے مائنڈ پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے نمبر دری ٹیک کول شاور فرنس اگر سردی نہیں ہے تو آپ کو صبح صبح ٹنڈے پانی سے نہانا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو جگانے میں مدد دیتی ہے بیدار کردے میں مدد دیتی ہے آپ کا جو لیزی پن ہے اس کو ختم کرتی ہے آپ کی جو مائنڈ ہے اس کو گلیئر کرتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا جو انرجی لیول ہے اس کو بوس کرتی ہے ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹنڈے پانی سے نہ آتے ہیں تو جو ہمارے بدن کے اندر جو وائیڈ بلیڈ سیر سے ہیں ان کی تعداد کو انکریز کرتی ہے اور جب بھی وائیڈ بلیڈز انکریز ہوتے ہیں تو یہ ہمارے دفاعی سسٹم جو ہمارا سسٹم ہے اس کو قوت بخشتا ہے جو ہمارے جرم سے بیماریوں سے زیادہ تر بچاتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ سب جو اصل میں مقصد ہے کہ آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جاتا ہے آج کل ریسرچ کہتے ہیں کہ ٹنڈے پانی سے ہی نہ آنا بہتر ہے کیونکہ یہ آپ کو توانا ہی بخشتی ہے آپ کا مائنڈ بوڈی سب کچھ گلیئر ہو جاتا ہے نمبر فور پر ہے ڈیپ بریٹنگ یاد رکھئے گا کہ صبح کے ٹائم آلموسٹ ٹین منٹس کیلئے آپ ڈیپ بریٹنگ کے ایکسرسائز کریں ڈیپ بریٹنگ کے ایکسرسائز کیا ہے کہ آپ لمبی سانس لیں اور لمبی سانس پر حارج کریں اور اسی کیا ہوگا کہ آپ کا دن بر کا جو سٹریس ہے غصہ ہے اور آپ کا فوکس ہے ایکزائیٹی ہے کچھ بھی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا کیونکہ پچھلے دن جو گزرا ہوتا ہے تھوڑا سخت ہوتا ہے سب کچھ مشاکل ہوتا ہے کچھ مشکلات ہوتی ہیں جو آپ کے زندگی میں آئی ہوتی ہیں تو اگر آپ اس پر صبح کے ٹائم فوکس کریں اور اس کو یادی بریٹنگ کریں اس سے کیا ہوگا آپ کا مائنڈ کلیم رہے گا آپ کا غصہ جاتا رہے گا آپ فوکس کر پائیں گے تو یہ بھی بہت اچھیک تصائز ہے خاص کر میں صبح کی نماز کے بعد جب تھوڑے دیر کے لیے بیٹھتا ہوں اور دس منٹ کے لیے آلموس ذکر بھی کرتا ہوں اور اس سے میرے بدن کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور میرا مائنڈ بھی کلیر ہوتا ہے نمبر فائف موویور بوڈی ارتپیڈک سارجن گلین شی کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح کی ٹائم اچھی طرح سٹریچنگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بونس ہیں اور جوئنٹ پینس ہیں اس کے انجری کی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں آپ کی مسل کی گروہت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی مسل پین جاتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر جو ہے آپ کا اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کے جو برین میں اکسیجن کی روانی اچھی ہو جاتی ہے برین کی طرف اور یہی بات نہیں کہ اگر آپ صبح کے یعنی کہ دس منٹ ہی آپ سٹریچنگ کریں اچھی طرح صبح کی ٹائم تو پورا دن آپ کا فلیکسیبل یعنی کہ آپ اچھا فیل کریں گے تو صبح کے ٹائم کم سے کم دس منٹ اچھی سے سٹریچنگ کریں اور اپنے دن کو بہتر گزاریں نمبر سکس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر دن ایسے ہی گزرے جیس آپ چاہتے ہیں تو آپ کو پلین ڈے حیبٹ کو فولو کرنا پڑے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کوئی بھی چیز بھولیں گے نہیں اور اپنے کاموں اور حیبٹس کو ایک سیٹوینس کی طور پر فولو کر پائیں گے اور پلیننگ کرنا آپ کے چانسز بڑھا دیتا ہے آپ کے ڈیلی کاموں کو ڈیفنٹلی کمپلیٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ آپ کے برین کو ارگنائز اور ڈیسپلیل رکھتا ہے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو دس منٹ دینے ہوں گے اپنا یعنی جو ٹاسک ہے آج کے دن کا کو پورا ایک کپی میں لکھ لیں آپ خیال رکھیں کہ موبائل میں نہیں رکھیں کیونکہ موبائل میں لکھیں گے تو آپ کو ڈسٹریک کر سکتا ہے تو پلین کر کے رکھیں دس منٹ دے دیں اس کو تو اس سے آپ کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اور یہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے پہل ہی کل کا پلیننگ بنا لیے یہ آپ پر ریپینٹ کرتا ہے کہ آپ رات کو کرتے ہیں اگر صبح کے ٹائن کرتے ہیں نمبر سیون ٹیک سن لائٹ جس طرح درختوں کو ٹریز کو پلانٹس کو سن لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس طرح ہم ہیومنز کو بھی سن لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ایک طرح ہمیں ویٹیمن ڈی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ہیپی ہارمونز جس کو سیرودرنین کے نام سے کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارے برین میں یعنی اس کو کرتا ہے کیونکہ جب سورج کی شوائیں آپ پر نہیں پڑتی اور آپ پورا پورا دن ایک روم میں گزارتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ میں اگزائٹی ڈیپریشن آپ کا موڈ آف ہونا یا آپ کو ڈیپریشن میں لے کر جانا بہت سے ایسی وجہات ہوتی ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم دس منٹ صبح کے ٹائم خاص کر تیس سے پہنتیس منٹ آپ کو سورج کے سامنے رہنا چاہیے ایک تو ایک ویٹیمن ڈی ہے اور آپ کے موڈ پر ایفک کرے گا اور پورا پورا دن جو لوگ آفیس میں بیٹھتے رہیتے ہیں ان کو بھی ٹائم ٹو ٹائم تھوڑا دیر کے لیے سورج کے سامنے دیکھ لنا چاہیے تو یہ بھی ایک اچھی ہے ویٹیمن ڈی حاصل کرنے کے لیے نمبر ایٹ ریفلیکشن فرنڈس ایم شور کہ بہت سے لوگ جو ہمیں رات کو سوتے ہیں موبائل ایوز کرتے ہیں اور صبح کے ٹائم جب جاتا ہے تب بھی موبائل ایوز کرتے ہیں تو ایسے نہیں کریں آپ اپنے صبح کے دس منٹ ہیں اپنے بارے میں سوچئے کہ میں نے آج تک کیا حاصل کیا ہے میرے اگلے گولز کیا ہیں آپ اس یعنی کہ آپ نے آپ کو ٹائم دے دیں دس منٹ کے بارے میں آپ نے فیوچر کے بارے میں سوچیں اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں تک جا رہا ہوں تو یہ جو دس منٹ ہیں آپ کی لائف چینج کر سکتی ہے بجائے اس کے کیاپ سب کے ٹائم ہی اپنے موبائل اٹھا لیں اور اس میں نیوز وغیرہ دیکھیں اپنے آپ کو ڈسٹیک کر دیں گے تو اپنے آپ سے بات کریں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ یار مجھے آج جو میں ہوں اگلی سال میں کہاں پر پہنچوں گا نمبر نائن ریڈ سمتنگ ایکسپائرنگ فرنڈز اگر آپ پورا دن اگر آپ پوزیٹیو رہنا چاہتے ہیں آپ موٹیویٹر رہنا چاہتے ہیں تو ایسی لوگوں کی کہانیاں پڑھیں واقعات پڑھیں جنہوں نے زندگی میں کچھ سیکسسفل کام کیوں ہو یا ایسپائرنگ ہو آپ سے متاثر ہوں تو ایسی کتابیں پڑھیں جس سے آپ کو فائدہ ہو اٹلیس دس منٹ دے دیں یا دس منٹ ساری پوری کتاب نہ پڑھیں ٹائم ٹو ٹائم اس کے کس واقعات پڑھیں ایک تو اس کا آپ کو نولیج میں اضافہ ہوگا اور اس سے آپ کو موٹیویشن ملی گی تو یہ دس دس منٹ میں آپ ایک کتاب تقریباً ایک ہفتے میں دو ہفتوں میں ختم کر لیں گے اور ایک تو اپنے نولیج میں اضافہ ہو جائے گا اور دوسرا آپ حرکت میں رہیں گے نمبر ٹین جو سب سے اہم ہے وہ ہے تنک آباؤٹ یور گولز بھائی اور دوستو آپ صبح کام کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے گولز کے بارے میں سوچیں جو آپ کے سال بر کا گول ہے جو آپ کا پورٹرلی گول ہے آپ کا جو منتلی گول ہے آپ کا ویکلی گول ہے یا آپ کا ونڈے کا گول ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچئے آپ جو پر ہیں تو اپنے گولز کے بارے میں سوچئے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اپنے گولز کے بارے میں سوچئے یاد رکھیں گا کہ جتنی بھی کامیاب لوگ ہیں سیکسسفل لوگ ہیں وہ اپنے گولز کے بارے میں ہی سوچتے رہے اور آج اس مقام پر ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یوڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یوڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ ہمارے چینل فورٹی ون پر نئے ہیں تو فورٹی ون کو پلیز سبسکرائب کریں اور اگر فورانے دوست ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا ملیں گے دوسری وڈے میں آج کیلئیت نہیں خدا حافظ